بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی ایس فائیف زیرو فور سوفٹر نیننگ ون تھوڑی سی استفادہ سائنمنٹ نمبر ون مشکل آگی نہیں تو پچھلے کافی دفعہ حسانت تھی اور سٹارٹ جو ہے وہ سٹار یو ایم ایل اور مائکسٹر ویزیو آپ کو انسٹرال کرنا پڑے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک اور میں ویزیو کے اوپر کام کرتا ہوں یہ بہت ساری سٹوری دی ہوئی ہے اس میں سے ہم نے سیلف کیس کارنر کے باہرے میں یوز کیس بنانی ہے اور اس کے بعد کوشن نمبر وان کے اندر انہوں نے اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں اس آفر کو اچھے طرح سیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے اندر آپ نے بنانا ہے کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے ہی یوز کیس بنایا جاتا ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہی یوز کیس ہوتا ہے اس میں سے جو ایکٹر ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اس طرح کر کے آپ لوگ اس کو جنرلی بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو سافر چاہیے وہ میکسر ویزیو ٹوزن سکسٹین پروفیشنل روٹیل فری ڈاؤنگلوڈ فرام ویب سائیڈ آئی گیٹ انٹو پی سی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو وہاں سے آپ ڈاؤنگلوڈ کر لی جائے گا اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں باری باری آپ نے ہیلتھ کانور کو چوز کرنا ہے پھر فیل فارم کرنا ہے ویو کر سکتے ہیں ہیلتھ فارم ایڈٹ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ لوگ سٹار یو ایم ایل کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈاؤنگلوڈ کر لیں اور یوٹیوب کا ایک لنک دی ہے وہاں سے دیکھ کے اس کو تھرو بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یوز کس ویزیو کے اندر ہی بناتا ہوں یہ آپ کو پروجیکٹ کے اندر بھی بنانی پڑتی ہیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے اس کی سبجیکٹ تھوڑا سا مشکل بھی ہے اس میں کافی دفعہ لوگ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو اچھی طرح اس کی فائنل میڈ کی تیاری کرنی ہے اور ہم لوگ موف کر رہے ہیں سوفر کے اوپر آپ نے اس میں فائل میں جانا نیو میں جانا اور سوفر ڈاؤن لوڈ میں اور پھر یو ایمل مارڈل ڈائیگرام تو آپ مینیو پہ دیکھ لیجئے گا سوفر چینج ہو سکتا تو اس میں اپنے یو ایمل ڈائیگرام یو ایس موڈ پہ آ جانا ہے اور پھر یو ایمل یوز کیس کے اوپر کلک کر دینا اور جب یوز کیس پہ کلک کر دینا تو سسٹم باؤنڈری بنانی ہے تو یہ سسٹم باؤنڈری کو ڈریک کر کے لے آئیں گے تو یہ سسٹم باؤنڈری لگ جائے گی مطلب یہ پورا ڈبا ہے یہ پینٹ کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے یوز کیس بنانا ہے تو اس کو لیا ہے اس کے اندر لگانا ہے مطلب جو ڈبے لگے ہوئے کہ میں نے ویو ہیلتھ ویو ہیلتھ اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ویو ہیلتھ کا بان جائے گا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈبوں کو یہاں لگا کے یہ آوال کو لگانا ہے تو پھر ان کو ایک دوسرا کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اگر کسی چیز کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہ دار ہے تو اس کو یہاں پہ کنیکٹ کریں اور پھر یہاں پہ لے جائیں تو یہ کنیکشن ہو جائے گا تو کوئی یہ بھی مشکل نہیں ہے ایکٹر لگانا ہے تو ایکٹر لگا دیں یہاں پہ اٹھا کے یہاں سے ڈریکن ڈراب کرنا ہے تو یہ ڈائیگرام اگر آپ ویڈیو دیکھ کے بنائیں گے تو آپ کی دس منٹ میں بن جائے گی اور سیلیکٹ کارنر کرنا ہے اس میں اپنے انگلوڈ دے سکتے ہیں ہیلتھ کارنر بیوٹی اور فٹنس اور پھر اس کے بعد ہیلتھ فارم ہیلتھ فارم کرتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں آہ جو ہم یوز کر سکتے ہیں آہ فل ہیلتھ فارم ویو ہیلتھ فارم ایڈٹ ہیلتھ فارم تو یہ ایکسٹینڈ ہو دیں گے فل ہیلتھ فارم میں سے انگلوڈ ہوگا ویو ڈائٹ پلانن ویو ڈائٹ پلان انہوں نے بتایا ہوئے Tru issues دائیٹ پلان جو ہے اس کے اندر آپ آسکتے ہیں اور نفیاد کے بعد نفیاد کے اندر ہم ایڈ نیو فوڈ آئیٹم کر سکتے ہیں ایڈ نیو فوڈ آئیٹم ایس ایکسٹینڈ اس کے اندر فنگشنالٹی ہے اور ٹریک ڈائٹ پلان کر سکتے ہیں اور نوٹیفکیشن ہو سکتا ہے اور سیٹ ریمینڈر ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی اتنی bڑی بات نہیں ہے جو کہ آپ کو دیکھنی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں اور آپ نے ان کو بنا لینا ہے ایکسٹینڈز کا جو ایرو ہے وہ مین کی طرف ہوتا ہے انکلوڈ کا نیکسٹ دوسری طرف ہوتا ہے انکلوڈ یوز کرتے ہیں جب آپشنز ہوتے ہیں جب کوئی فنکشنلٹی ہوتی ہے تو پھر ایکسٹینڈ یوز کرتے ہیں یہ ایکسٹینڈ اور انکلوڈ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو یہ ہے کہ آپ آسانی سے اس کو بنا لیں اور یہ ساری اب آپ نے اس کو فائل کو کیا کرنا ہے سیو کر لینا ہے سیو ایز کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے ڈائیگرام میں ڈے پی ڈی کر دینا ہے سلیکٹ اور پھر تصویر جو ہے وہ سیو ہو جائے گی پھر اس تصویر کو آپ نے پک کر کے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ سوال ہو پھر مجھ سے پوچھ لینا ہے اور میں جواب دوں گا کمنٹس کے اندر بھی اور آپ لوگ خود سے اس کو کر لیجئے گا مطلب ڈائیرے لگانے اور یہ پینٹ کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے ایکٹر آپ کو چاہیے نئے آفیس کے اندر 2016 کے اندر یہ ایکٹر وغیرہ بھی ایویلیبل ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں نیکس قویسٹن نمبر ٹو ہے ٹو کے اندر آپ کو ایک سوفر چاہیے پینسل پروجیکٹ تو وہ آپ کے پاس ہوگا تو تب ہی آپ یہ بنا سکتے ہیں یہ جو لنک دیا ہے یہ ویب سیٹ ڈاؤن ہے اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کاری نہیں سکتے کر سکتے ہیں پھر پورا سال لگے گا تو میں نے اس کے لیے الگ سے ایک ویب سیٹ ڈھونڈ دی ہے فائلیگل ڈاٹ کام اس کے اوپر پینسل پروجیکٹ 3.1.0 پڑا ہے پہلا لنک جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کا یہ ونڈوز 32 بٹ کے لیے ہے نیکس 64 بٹ کے لیے ہے تو میں نے 64 بٹ کیا تھا 83 ایم بی کا ایک منٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو گیا تو آپ 32 بٹ کے لیے سی ایم بی کا کر سکتے ہیں کر کے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گی سکرین سکرین جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ نے نیو ڈاکومنٹ پر کلک کرنا نیو ڈاکومنٹ پر جب آپ کلک کر لوگے تو آپ نے یہاں سے یہ موبائل انڈریڈ آئی سی ایس پر کلک کر دینا تو آپ کے سامنے یہ ادھر یہ آ رہا ہوگا تو یہاں سے آپ نے موبائل سیلیک کرنا اور ادھر لگا دینا اور کوئی اس کا اگر کوئی ایشو ہے ہے تو آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور ری سائز کینوز کر کے فٹ کنٹینٹ کر دینا تو آپ کی چیزیں پوری نظر آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کرو گے فٹ سکرین تو یہ تھوڑا سے اس طرح نظر آئے گا تو شروع میں فٹ سکرین ہوتا ہے تو ری سائز فٹ کنٹینٹ کر دیں اور پھر اس کو زوم کو یہاں سے ہینڈل کر سکتے ہیں آپ تاکہ آپ کی چیزیں صحیح لگ سکیں اب میں اس کو یہاں رکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے یہ پہلی چیز اٹھانی ہے آپ نے یہاں سے اور یہ آپ نے یہاں پہ لاکھے رکھ دینی ہے یہ سٹیٹس باہر ہے اور سٹیٹس باہر کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے ہوم سکرین ہیڈر ہوم سکرین ہیڈر جو ہے وہ یہاں پہ پڑا ہے ہوم سکرین ہیڈر اور یہ لگا دیا میں سکرین ہیڈر اور اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ جو چیز بھی آپ نے اس کے اوپر لکھنی ہے مین سکرین یہ جو بھی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اگر کوئی بٹن لگانا ہے تو بٹن لگایا جا سکتا ہے تو بٹن لگا دیں اس کے اوپر اگر یہ میں نے کس کے اوپر جانا ہے سیٹ رمائنڈر کے اوپر تو یہ بن گیا آپ کی فرس سکرین آپ کی بن چکی ہے وہ بس اتنی سی بات تھی آپ نے پھر نیا فون لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے سیلیکشن کر لینا ہے اس کی میں صرف یہ موو کر رہا ہوں تاکہ یہ دوسری سکرین کے اوپر آیا جا سکے دوسری سکرین کے اوپر آگے آپ کو پھر وہی دو تین چیزیں چاہیے اور جب آپ کو کوئی اور چیز چاہیے بٹن چاہیے تو بٹن آپ یہاں سے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پلاس کا بٹن نظر آ جائے گا یہ آپ اس کو لاؤ کے ادھر رکھ دینا ہے تو یہ ایک چیز ہوگی باقی اوپر والی دونوں چیزیں میں نے سکھا دی ہوئی ہیں اس پر ڈیول کلک کریں گے کلندر لکھ دیں اور کلندر کے اب تصویر چاہیے کلندر کا ایکن چاہیے تو مجھے تو ملا نہیں میں نے گوگل کیا اور وہاں سے کلندر کی یہ تصویر یہاں سے ایسے ہی کپی کی لکھا کلندر آئیکن وہ آگے ہے ڈھونڈا میں نے کپی مچ کی اور لاؤ کے میں نے پیسٹ کر دی اور پھر اس کو یہ یلو بٹن سے پکڑ کے نا آپ چھوٹا زیادہ بڑا کر سکتے ہیں اور یہ مجھے صحیح لگا میں نے یہ لگا دیا اور یہ ہماری دوسری سکرین بھی ریڈی ہوگی ملالا میں نے کپی پیسٹ کر دیا اب جو تو اصل سکرین تھی وہ تھی تھرڈ وہ تھرڈ سکرین کے اندر ہم لوگ نے بہت ساری چیزیں یعنی یہ جو ہوتا ہے اس کو لیبل بولتے ہیں تو لیبل لگانے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں سے ٹیکس چاہیے جو اس نے شروع میں دیا ہوگا ٹیکسٹ یہ دیا ہوگا جی یہ آپ نے یہاں سے ٹیکس اٹھانا ہے اور لاکھے لگا دینا ہے اس کو صرف اتنا آپ نے کرنا ہے کہ یہ ٹیکس اٹھانا ہے اور لاکھے لگا دینا ہے پلین ٹیکس لکھا ہوگا جس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو دل کرے آپ لکھ لیں تو ٹائٹل لکھ دیا میں نے ٹائٹل لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ چیز چاہیے اس کو ٹیکس فیلڈ بولتے ہیں ٹیکس فیلڈ یہاں سے آپ کو ملے گی ٹیکس فیلڈ ایک سیکنڈ ہاں جی یہ پڑے ہیں ٹیکس فیلڈ یہ اوپر ہی ہے میں لیبل کے تھوڑی دیر نیچے ہی ٹیکس فیلڈ اٹھا کے اپنے یہاں لگا دینا ہے اور اس کو آپ لوگ یہاں سے ٹیم بھی چینج کر سکتے ہیں لائٹ ٹیم کریں گے تو یہ وائٹ کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گی ڈار کے اوپر وہ پہلے والا نظر آئے گا مائٹ فالڈ اس کی ڈارک ٹیم ہوتی ہے تو آپ اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں سے ٹیم اور یہ چیزیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں یہاں پہ ایک یہ چیز ہوگی تو یہ آپ کو جب آپ یہ دونوں چیزیں لگا لیں گے تو اس کو کنٹرول دونوں کو کنٹرول کر کے یعنی کنٹرول سیلیکٹ کریں کنٹرول سی کنٹرول وی تو یہ کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے یہاں پہ دوبارہ لا کے رکھ لیں تو دونوں بنتے جائیں گے آپ نے زیادہ تر لیبل اور یہ چیزیں ہیڈر یوز کر دیا اور اس کے بعد یہ لیبل ٹیکس فیلڈ یعنی ٹیکس باکس یوز کر دیا ایک بٹن یوز کرنا ہے ایک انہوں نے کہا تھا کہ کمبو باکس یوز کرنا ہے تو یہ میں نے کمبو باکس کی جگہ پہ سپنر یوز کیا ہے سپنر بھی ڈراب ڈاؤن لسٹ کی لیٹس ورین ہے ادر ویز آپ یہ والا یلو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تو اس پہ بھی ڈبل کلک کریں گے تو رنگ ٹیون لکھ دیں اور اس کو یہاں سے پکڑ کے بڑا کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے ادر ویز آپ یہاں سے نیچے سے سپنر لگا سکتے ہیں سپنر یہاں پہ پڑے ہوں گے یہ ان میں سے آپ کوئی بھی سپنر اٹھا کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اس کو اگر آپ نے لگانا یعنی اس طرح کا سپنر ہوگا تو سپنر یعنی ڈراب ڈاؤن لسٹ ہی ہوتی ہے ڈبل کلک کریں گے تو جو چیز لکھ رہے ہیں تو آپ کلر فول یا سپنر لگا دیں یا کمبو بوکس لگا دیں انہوں نے کمبو کا ہے تو کمبو لگا دیں میں نے ڈراب ڈاؤن لسٹ کا لیٹس ورژن لگا دیا تو میٹنگ انوائیٹیز اور بٹن لگانا تھا ایڈ کا تو وہ بٹن آپ نے یہاں سے پک کرنا بلیو کلر کا اور وہ لگا سکتے ہیں بٹن شروع میں ہی آ جاتا ہے یہ بٹن لیبل اور ٹیکس شروع میں ہی ہوتے ہیں جو چار پانچ کنٹرول ہونے کہے ہوئے وہ آپ کہیں پہ لگا سکتے ہیں بٹن لگانا کوئی مشکل نہیں ہے ڈبل کلک کریں گے وہ لگا دیں گے تو ارینجمنٹ آپ کی ہو چکی ہے اور یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ جانا ہے اور ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے جب ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے تو پھر وہ آپ سے اس کا پوچھے گا فولڈر کا تو تو میں نے ایک فولڈر بنائے ڈاکومنٹ میں اس میں جائے اور سلیک فولڈر پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ یہ تسویر چلی جائے گی آپ نے اس اس کو ایکسپورٹ کر کے لے آنا اور پھر یہاں پہ آپ اس کو کلک کرو گے تو آپ کو یہ چیز اس طرح نظر آئے گی میں نے ایک ہی جوہ پہ کر دی ہے آپ نے فون کو بار بار جو ہے نا وہ کرتے رہنا یہ چیز یہاں سے نیا فون اٹیچ کرنا یہاں سے پکڑیں گے اور لے آئیں گے یہاں سے پکڑیں گے اور نیا لے آئیں گے تو اس کو آپ اس کے سکرین کو لگا سکتے ہیں اگر ایسے کر کے آپ اس کو ری سائز کرتے جائیں بس ری سائز کینوز ری سائز کینوز ری سائز کینوز ری سائز کنٹینٹ کر دیں تو یہاں سے آپ اس کو فٹ ٹو سکرین کر کے یہ چیزیں پوری کر سکتے ہیں تو اتنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو لگانا تو یہ چیزیں اس کے اندر ہیں آپ ان کو آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اگر نہ کیا نہ تو نیکس اسائنمنٹ کوئی نہیں آنی اور جس سے نہ بنے وہ پھر موچہ کانٹیک کر لے فیس بک کے اوپر میں اس کو بنا دوں گا اور کوئی اور سوال ہوگا تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا تینکیو تینکس کو وچنگ